السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین آج ایک سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں سوال یہ ہے برا ولیمہ کون سا ہے شادی کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ولیموں کو برا قرار دیا ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ولیموں کو برا کہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر التعام تعام الولیمہ سب سے برا کھانا جو ہے وہ ولیمہ کا کھانا ہے يمنعوها من یاتیہ وہاں ولیمے میں جو غریب محتاج مسکین لوگ آنا چاہتے ہیں اسے منع کیا جاتا ہے وَيُدْعَا إِلَيْهِ مَنْيْ عَبَاهَا اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں صاحبِ سروت لوگ ہوتے ہیں مال و دولت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس تعاوت میں آنا نہیں چاہتے جن کے اندر قبر غرور پایا جاتا ہے ان کو بلائا جاتا ہے تو یہ برے ولیمے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ برا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس کے اندر صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اسی طرح سے برا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر فضول خرچی کی جائے بہت زیادہ خرچ کیا جائے اور اس میں ریاکاری ہو دکھاوا ہو حد سے زیادہ روپے آپ ایسا صرف کیا جائے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی دعوتوں میں اسطراف اور فضول خرچی سے اجتناب کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر